ملک میں عام انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے صدر مملکر تو چیف الیکشن کمیشنر میں اتفاق ہو گیا ہے ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آٹھ فروری کی تاریخ تیہ کر دی گئی ہے بات کریں گے آسیا کو اثر ہمارے ساتھ موجود ہیں آسیا بتائے گا فائنلی تاریخ فائنل ہو گئی ہے آسیا بلکل عام انتخابات تاریخ کے حوالے سے جو مشاورتی اجناس چل رہی تھے اور جو دن بھر سے کیا سرائیاں چل رہی تھیں وہ فائنلی ختم ہو چکی اور اب متفقہ طور پر ایک تاریخ جو ہے وہ سامنے آئی اور آٹھ فروری کو انتخابات کا اعلان کروایا گیا ہے ایوان صدر نے بھی اس بات کی جو ہے وہ دستیق کر دی اور بقائطہ طور پر پریس ریلیس جاری کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ آہ کہ آہ اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ آٹھ فروری کو جو ہے انتخابات کروایا جائیں گے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی جانبی سے جو ہے وہ اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب انتخابات آٹھ تاریخ تو ہوں گے الیکشن کمیشن کی جانبی سے گیارہ فروری کی تاریخ جو ہے وہ صدر کو تجویز کی گی تھی جس پر جو ہے وہ اتفاس نہیں ہو سکا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹارنگ جنرل نے آکے الیکشن کمیشن میں آگ microbi کیا تھا کہ اس بات پر جو ہے وہ صدر راضی نہیں ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایوان سیدر گئے اور وہاں پر ایک تفاقی سے ان سے بات چیت ہوئے اور فائنلی اس بات پر استفاق ہوا کہ آٹھ فروری کو جو ہے وہ انتخابات کروائے جائیں گے یا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آٹھ فروری کو جو ہے جو میں رات کا دین بن رہا ہے آہ الیکشن دیویشن کی چارنگ سے جو تاریخ تجویز کی گئی تھی وہ ادوار کی تاریخ تجویز کی گئی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ چھوٹی کے دن آگر بورٹ پول کر سکیں اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ جو آہ اناؤنس کی گئی ہے آٹھ فروری یہی تاریخ اور یہی ریبورٹ جو ہے وہ کل سپریم پورٹ میں بھی بورٹ کی جائے گی اور یقینی طور پر سپریم پورٹ بھی اس کے اوپر سٹیمپ لگاتے ہوئے آٹھ فروری کو انتخابات کا اعلان کر دیں گے لیکن جمعہ رات والے دن انتخابات کے حوالے سے اب آدھے چلی کرنے کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ممکنہ طور پر آٹھ فروری کو ہو سکتا ہے کہ ملک بھر میں آم انتخابات کی وجہ سے چھوٹی دینی پڑے اور آہ چھوٹی کروا کر جو ہے وہ اس کے بعد انتخابات کروائے دیں گے ٹھیک ہے آسیہ بہت شکریہ آپ کا ملک میں آم انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے اسی پر بات کرتے ہیں بیورو چیف اسلاموہ سوہل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہل بتائیے گا آہ تاریخ جو ہے وہ تو فائنل ہو گئی اب یہ تاریخ جو ہے کل سپریم کورٹ میں جائے گی اور آخری فیصلہ تو سپریم کورٹ سے ہی آئے گا جی بلکل حتمی فیصلہ سپریم کورٹ پاکستان سے آنا ہے جیسا کہ آج سماعت کے دوران کی جسس نے واضح بھی کیا لیکن ایک بڑی مصبت پیش رافت ہے بالخصوص آہ وہ الیکشن کمیشن جو صدر مملکت سے مشاورت پر تیار نہیں تھا سپریم کورٹ پاکستان کے حکم کی روشنی میں مشاورتی عمل ہوا اور صبح جو گیارہ فیوری کی بات کی جا رہی تھی اس کے بعد جب دوبارہ یہ مشاورت عمل ہوا اور تین طریقوں کے اوپر بات چیت ہوئی اور الٹیمیٹلی صدر مملکت اور الیکشن جیف الیکشن کمیشنرز میں بین آٹھ فر ویک طریق پر اتفاق ہوا ہے اچھا اچھا یہ اچھی ایک شروعات ہے بالخصوص جب معاملہ کا سپریم کورٹ پاکستان میں جائے گا تو یہی ڈیٹ کل وہاں پیش کی جائے گی اور سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے ایکسپٹنس کے بعد اس کی ڈیریکشن دی جائے گی تو اٹلیس اس کے یہ ضرور ہوگا کہ اب الیکشن کمیشن اس طریق کا پابند ہو جائے گا جو اس سے پہلے کہیں مرتبہ ہوا تاریخ دی پھر اس کو دوبارہ ایکسٹینڈ کر دی پھر کبھی جنوری کی آخری اپسے کے بعد کی تو اب اٹلیس یہ سینیریو نہیں ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کو عوام کو کلیریٹی ہو جائے گی کہ اب الیکشن آٹھ فروری کو ہر صورت ہوں گے اور اس کے مطابع کی تمام سیاسی جماعتیں اپنی انتخابی مہم پلین کریں گی ایک 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 پولٹیکل ایکٹیوٹی ہوگی اور ایک الیکشن کا ایک جو ٹیمپو ہے وہ بن سکے گا تو میرے کل میں خوش آئند ہے اس اتفاق کرائے ہونا اور کل میرے کل میں سپریم کورٹ میں سماعت کے بعد اس کی حتمی جو ڈیریکشن ہے سپریم کورٹ کی جانب سے مل جائے گی اور اس کے بعد فردہ الیکشن کمیشن اپنا جو باقی ذمہ داری ہیں اسی سکیجول کو مددد رکھتے ہوئے وہ ادا کرے گا ٹھیک ہے سوہیل یعنی کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تاریخ فائنل ہو گئی اگر سپریم کورٹ اس پر سٹیمپ بھی لگا دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ آٹھ فروری کو ہی الیکشن ہوں گے تو ہو جائیں گے کیونکہ ہم اگر ماضی کی بات کرے تو ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے بھی نہیں مانے جاتے رہے جیسے چودہ مائی کی بات کرے تو اب کیا لگتا ہے کہ اب واقعی اس اس پر عمل درامل جو ہے وہ ہوگا میکل میں آج سپریم کورٹ نے ایک بڑی وزرم کا مظاہرہ کیا انہوں نے اس کا نہ صرف اس کے بیک گراؤنٹ تک گئے اور اس طریقے سے ابزرویشن سامنے آئیں اور جو راستہ سپریم کورٹ فاکستان نے دیا کہ جو آئین اور قانون کے مطابق دو آفیسز کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ اپنے ذمہ داری کو ادا کر رہی ہے اس کے اندر صدر مملکت ہیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے تو سپریم کورٹ کے رول کے نتیجے میں وہ ان دونوں آفیسز کے مبین جو ایک ڈیڈ لاغ تھا وہ بھی ختم ہو گیا سہیل آپ سے یہی سے ہم بات کو کانٹینیو کریں گے ابھی ہمیں جائن کے حساب ایک سیکٹری الیکشن کمیشن 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 کمیر دلشاہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہے گا فائنلی پورا دن یہ بحث ہوتی رہی اور کہاں گیا کہ صدر کے ساتھ مشاورت تباہ تاریخ فائنل کی جائے اور آخری تاریخ اب ہمارے سامنے آن چکیے اس میں جب ظاہر ہے کہ سیپرم کورٹ آف پاکستان میں کا بہت اہم فیصلہ تھا اور سیپرم کورٹ آف پاکستان نے جو ہدایت جاری گئی تھی کہ الیکشن کمیشن 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 زمینی حقائق بھی دیکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ آئیں قانون میں تو سیشن سیفٹی سیون میں یہ اختیرہ صدر مموقعت کو حاصل نہیں تھے یہ الیکشن کم پاکستان کو حاصل رہے ہیں حاصل تھے حاصل رہیں گے دیکھو میں نے کہا یہاں مشاورت کرنے میں کیا آجا ہے وہ فیڈریشن کی علامت ہے صدر پاکستان ہے تمام پاکستان کی جتنی نی جو کام ہوتے ہیں صدر ممملکت کے نام سے ہی ہوتے ہیں ایونکہ سپرم کورٹ کے جو جزوں کی اپائنمنٹ ہوتی ہے یا چیپ جسٹس کی اپائنمنٹ ہوتی ہے وہ سطری مہمک کے نام سے ہی ہوتی ہے تو یہ اچھا ہے بہترین فیصلہ سپرم کورٹ پاکستان کا آگیا اور الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی اپنا سٹیپ لیچے کر لیا وہ جارہ فروری کے آٹھ فروری کر دیا تو یہ تاکہ خوش ہے ان طریقے سے اپنے خوابات کا عمل مکمل ہو جائے اب تمام کیا سرائیہ ختم ہو گیا اب الیکشن کے پیاریاں مکمل ہو جائیں گی اور الیکشن جو ہے یہ جارہ آٹھ فروری کو ہو جائیں گے یہ اب مد کے روز الیکشن ہے اور بلکہ درست فیصلہ ہے یہ تمام کریڈر جاتا ہے چیپ جسٹس پاکستان کو کہ انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے بڑے نرم دلی کے ساتھ اور تینوں اداروں کو بیچ میں لا کے الیکشن کے بشے پاکستان پرینٹو پاکستان اور سپرم کورٹو پاکستان ہمیں تینوں کی رائے سے اور اٹھانی چینل پاکستان کا بھی بڑا اہم روز رہا ہے یہ سارے تمنیکیز کے مطابق سٹیک جو تھے ہماری جو مملکت پاکستان کے جو سٹیک ہولڈر ہیں جن کے ہاتھ میں پوری کمان ہیں ان کے ان کے تیاری فیصلہ ہو گیا یہ درست فیصلہ ہے اس پر کوئی چینل کو یہاں نہیں کمی چاہیے بس آٹھ فروری ٹھیک ہے ڈیٹھ فکس مقرل ہو گئی ہے ٹھیک ہے بالکل ایسے کہ آپ نے کہا کہ آٹھ فروری تاریخ ہوتا ہے یہ خوش آئین بات بھی ہے جو میں رات کو ابھی الیکشن ہوں گے تو اب آپ کے ساتھ ساتھ اب ہر کوئی تقریبا یہ کہہ سکتا ہے کہ اب اس میں ڈیلے کا کوئی چانس نہیں ہے کمیر صاحب نہیں آپ جو کیا سوائیے ہمارا جو میڈیا میں ہر طرح کے لوگ داخل ہوتے ہیں اس کے اندر ان کے اپنے اپنے ایک گائیڈ لائن ملتی ہے کہیں سے کہیں گائیڈ کہ آپ اس طرح سے گمرا کر دیں اس طرح سے ہوا میں بدقبانیاں پیدا کر دیں یا اب ہم پیدا کر دیں یہ ختم کر دیا سب کیا اثر ہے یہ ختم مقام ہم شروع دل سے کہہ رہے تھے کہ الیکشن اٹھائی جنوری کو ہونے ہیں تو اٹھائی جنوری کے بجائے الیکشن کمیشن گیارہ فروری ڈیٹ لگتی ہے اب ٹھیک ہے موسم کو دیکھتے ہو کلائیمنٹ جو تھا وہ فروری میں بہتر ہوتا ہے اب آٹھ فروری ہے موسم بہتر ہوگا تین فروری ہو پانچ فروری ہو یہ آٹھ فروری ہو یہ ٹھیک ہے یہ بہترین فیصلہ ہو گیا سیاسی پارٹیوں کا بھی یہی مطالبہ تھا بڑی جباتوں کا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ جنوری ٹھیک نہیں ہے اس میں بارشیں ہوتی ہیں درباری ہوتی ہیں دھوند ہوتی ہیں تو یہ فیصلہ آٹھ فروری کو بہت اچھا ہے اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ آٹھ فروری کو اتخابات ہو گئے اور یہ ہمیشہ اس کے بارے میں ایک خوش آئین قدم ہے اس میں کریڈٹ ہمارے تینوں اداروں کو جاتا ہے سیبرون کورٹ پاکستان اٹھابی جرلل پاکستان الہشیم کمشن پاکستان اور آن ایبل پریڈرٹ پاکستان ٹھیک ہے کونر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سحیل آپ سے بات کرنا چاہوں گی تاریخ تو سامنے آگئی ہے کیا لگتا ہے کہ اب اس تمام معاملے میں شفافیت کا فیکٹر بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا آہ جی بالکل ایسا ہی ہے سب سے بڑا ایمپورٹن فیکٹر تو یہی تھا جو کہ آج تیع ہو گیا ہے صدر مملکت اور لیکن کمیشن پاکستان کی مبین اور اب یہ ساری جو پروسیڈنگ ہے آج کی یہ کر سپریم کورٹ پاکستان میں پیش ہوگی اور یقینی طور پر جو سپریم کورٹ کی کوشش تھی کہ جو دونوں آئینی ادارے ہیں جن کا بنیادی رول ہے انہی کی طرف سے اپنی تاریخ آنی چاہیے اور اس کے اوپر دونوں کا کنسنسز بھی ہونا چاہیے تو وہ اٹلیسٹ آج اچیو ہو گیا ہے جو اس سے پہلے اچیو ہوتا دکھائی نہیں دیتا تھا جو کہ اندہائی خوش آئند ہے تو کل میرے خیرمے سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے اس تاریخ کو یقینی طور کے اوپر یہ ممکنہ طور کے اوپر ویلیڈیٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد ایک جو غیر یقینی کی بات تھی اور مختلف چیہ میں وہی ہیں تھیں کہ الیکشن مزید تخیر کا شکار ہو سکتے ہیں اور گراند سیٹر مزید کنٹینیو کرے گا تو تمام اخوانے دم توڑ جائیں گی اور ایک پلیٹیکل سٹیبلیٹی کی جانے بھی معاملات بڑھیں گے اور تمام آئینی دارے الیکشن کے نکات کے حوالے سے اپنے کام پر توجہ مرخوض کر سکیں گے یہ بھی بتائے گا کہ ہلکہ بندیوں کی تکمیل کب تک ہو جائے گی اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں دیکھیں تیس نومبر تک کا تو ٹائم ہے اور جو اطلاعات آدمی دسمبر کے پہلے ہفتے میں اس کی جو حتمی لسٹ ہے تمام تر اعتراضات دون ہونے کے بعد جو فائنل لسٹ ہے وہ عویزہ کر دی جائے گی اور اس کے بعد بزابطہ طور کی پر الیکشن کمیشن الیکشن پر شدود جاری کرے گا اور اس کے بعد اس کے مطابق تمام تر انتظامات مکمل کیے جائیں گے ٹھیک ہے سو ہل یہ بھی بتائیں گا کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب کسی بھی جماعت کا کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا دیکھیں اس میں بنیادی طور کے پر جو اعتراض کا خرچہ تھا زیادہ تھا جو جس سے پہلے جو سیاسی جماعتیں اعتراض کر بھی اسی فاکستاندریک انصاف کا بہت زیادہ پرزور مطالبہ تھا فاکستاندریک پرسپارٹی مطالبہ کر رہی تھی تو یہ دونوں جماعتیں اس معاملے کو بہت زیادہ پرسوہ کر رہی تھی صدر مولکت جب آن بورڈ ہوئے ہیں تو یقینی طور کے اوپر اب وہ جن سے جماعتوں کو اختلاف تھا جب وہ سلسل مطالبہ کر رہی تھی کہ کلیریٹی کے ساتھ الیکشن کی تاریخ دی جائے اب سب کو پتا ہے کہ ہلکہ بنگیوں کو پروسس شروع ہو چکا اور نوے دن والی بات تو کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی تو اٹلیسٹ ان کا بھی اب میرے خیال میں اعتراض ختم ہو جائے گا انہیں بھی یقینی طور کے اور ان کو ویلکم کرنا پڑے گا اور مسلم نگنون جو پہلے کبھی ایک بار خموشی اختیار کرتی تھی اور جب سے اُس کے قائد نوائشی وطن واپس آئے ہیں انہیں بھی اب ایک کلیریٹی چاہیے تھی کچھ روز سے وہ بھی اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ الیکشن کی تاریخ سامنے آنی چاہیے تو اب میرے خلوے تمام زماعتوں کے لیے ایک الیکشن کے حوالے سے وین وین سیچویشن ہے کہ اس اناؤنسمنٹ کے بعد اپنی توجہ انتخابی موہم پر برپوس کریں اور اس کے مطابق اپنا اپنا پلین کرے اور جو الیکشن کے مومنٹم ہے وہ بنیں اور ہر جماعت اپنے بیانی کے مطابق عوام کے پاس جائے عوام کو موٹیویٹ کرے گی تو میرے خیال میں یہ ہیلڈی سائن ہے ٹھیک ہے سوہل بہت شکریہ آپ کا آسیا کوسر بھی ہمارے ساتھ موجود ہی آسیا آپ کو بھی بہت شکریہ